ہم آپ کی لائف بدل دیں گے ہم آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گے ہم آپ کو امیر کر دیں گے ہم یہاں سے آپ چھ مہینے کام کر کے گاڑیاں لے لیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے دوست ہوا کیا ہے آپ خود ذہن سے سوچیں کہ لوگ تو یہاں پہ ٹیمیں بھی بنا کے بیٹھ گئے لوگوں نے بڑی بڑی محنت کی یقین کریں چھ مہینے کے بعد کمپنیاں اپنا پلان بدل لیتی ہیں جب کمپنیاں اپنا پلان بدلتی ہیں ہم جیسے لوگ اس کمپنی کو چھوڑ کے جب اگلی کمپنی میں جا کے چھ مہینے کام کرتے ہیں وہ کمپنی بھی اپنا پلان بدلتی ہے اور ہم رہ جاتے ہیں ٹھوکروں کے محتاج میرے دوست میری ایک بات ذہن میں رکھئے گا بہت بڑی بڑی باتیں نہیں بہت بڑے بڑے خواب نہیں نہ ہی میں نے کل کی بات کی ہے نہ ہی میں نے پرسوں کی بات کی ہے جب بھی بات ہوتی ہے آج کی ہوتی ہے میرے دوست کل کس نے دیکھا ہے جو آج ہے وہی دکھاؤں گا جو چھوے مینے پہلے تھا وہ نہیں دکھاؤں گا میرے دوست میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فارس دنیا میں اکلوتا ایک ایسا سسٹم ہے جہاں پہ میرے دوست اگر دس ہزار میں انٹری لگاؤں یہاں پہ جتنے بھی میرے دوست بیٹھے ہیں سارجی یہ جو چیز کے آپ میٹنگ لے رہے ہیں نا اس میں آپ نے کام پتا کیا کرنا ہے سارجی ٹیم ورہ کرنا ہے بہت آسان ہے ٹیم بنانا اتنا آسان ہے میرے دوست آپ سوچ نہیں سکتے فارس ایج کے اندر دنیا کی باقی کمپنیوں میں ٹیم بنانا بڑا مشکل ہے لوگ بات ہی نہیں سنتے لوگ کہتے ہیں چالے یار میں نے ٹیم بنانا آج تک جتنے بھی بچارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں سارجی جس سامپ کے ڈسے ہوئے بندے ہیں یہ جو بچارے ڈرتے ہیں وہ تیم تو نہیں بنا نہیں سارجی سامپ کے ڈسے ہوئے بندے ہیں یہ وہی بندے ہیں جنہوں نے دوسری کمپنیوں میں ٹیمیں بنانا برباد ہوگئی کمپنی باگ گی کمپنی فلان چین کر لیا میرے دوست دنیا میں ایک ایسا کلوتا سسٹم آ چکا ہے جس نے نا کبھی تبدیل ہونا ہے نہ کبھی بند ہونا ہے اور میں مزے کی بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بلاک چین ٹکنولوجی پہ بنا ہوا ایسا پلیٹ فارم جس کا نام فارسج ہے اس نے سر جی ایک ایک دن میں لوگوں کو دو دو لاکھ تین تین لاکھ چار چار لاکھ پانچ پانچ لاکھ کی انکم دے رہا ہے سر اور ہم جیسے لوگ اگر میں اپنی بات کروں تو سر کچھ بھی آپ سے چھپا چھپائی نہیں چار نہی نے پہلے فارسج کو جوائن کیا اب میری منتلی انکم کی میں بات کروں تو سر کچھ زیادہ نہیں سات سے آٹھ لاکھ روپے یہاں پہ کچھ بیٹھے ہوئے لوگ ہل گئے ہوں گے سوچ میں پڑ گئے ہوں گے یار بندے نے بہت بڑی بات نہیں کر دی کتنا سات آٹھ لاکھ روپے میں ہی نہ کماتا ہوں اور ابھی اس سسٹم میں آئے ہوئے چار مہینے ہوئے ہیں میں جوائنی دیر دکھاؤں گا بہت بڑی بڑی باتیں نہیں میں دی پروف بات کروں گا آپ کو سسٹم کا پلان جو ہے وہ بھی سمجھاؤں گا دوست میٹنگ کے ساتھ اپٹی گو کے بیٹھئے گا اور میرا چیلنج بھی ذرا سن لے تب تک میٹنگ شروع نہیں کروں گا یہاں پہ جتنے بھی نیو مبران آکے بیٹھے ہیں سر میرا کھلے عام چیلنج ہے جس مرضی بندے سے آپ میرا نمبر لے رہے میرے انیو بوکس میں آ جانا جاؤ مجھے دنیا کے کسی ایک کمپنی کا بندہ لائے دکھاؤ جس کی ایک دن کی انکم دس لاکھ مجھے لاکھ دکھاؤ ایسے بندے جنہوں نے چار مہینے پہلے سٹارٹ کیا تھا اب ایک ایک دن کا ایک ایک لاکھ کماتے ہیں مجھے لاکھ دکھاؤ ترجی نہیں ملے گا کیونکہ آج تک یہ کمپنی ہمیں بے وکوف بنا رہی تھی یہ کمپنی ہمیں لوٹ رہی تھی جب دل کرتا تھا اپنا پلان بدل لیتے تھے بڑے دکھ کی بات ہے رونا آتا ہے اب جان چھوٹ چکی ان درندوں سے اب جان چھوٹ چکی ان ایڈمن اونر سے اب نہیں جناب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیونکہ ایک ایسا سسٹم ایک ایسا کنسپٹ آل اوور دا ورڈ پوری دنیا میں کام کرنے والا پلیٹ فارم جو کہ پاکستان میں بھی سر اب کام کر رہا ہے تو جناب اب رونا نہیں بیس ہزار کی نکری نہیں ملتی یہ بندہ جو آپ کے سامنے بہت سو بولڈ ہے نا ادھر میری طرف دیان کریں آج سے چار مہین پہلے یقین کریں بسوں پہ دکے کھاتا تھا میں پچیز آر کی نکری پہ سڑک پہ سر جی ایک بات ذہن میں رکھنا اب دو فیصلے ہیں آپ نے کرنے سر جی لائن میں لگنا ہے کہ لائن لگانی ہے کیا کام کرنا ہے دونوں میں سے ایک چوز کر لو لائن میں لگنا ہے تو چلیں اپنے ڈاکومنٹ اٹھائیں جائیں جا کے کسی کمپنی کسی پرائیوٹ کمپنی میں اپلائی کریں سرکاری نکری کے لیے اپلائی کریں جائیں جا کے ٹیسٹ دیں دوڑ رننگ کے لیے سڑک پہ میں کہتا ہوں تبتی دوپ میں سارا جن کھڑے ہو جاؤ لائن میں جا کے لگو پچیز آر کی نکری کے لیے اب دوسرا پوائنٹ میں بتاتا ہوں سر یہاں پہ لائن نہیں لگانی آپ نے بندوں کی بندے لائن میں لگ کے آپ سے نکری مانگیں دو حال ہیں آپ کے پاس میرے دوست آج آپ کو مزہ کی بات بتاؤں آج بھی میرے پاس جو انکم آئی ہے دو انٹری آئی ہیں ایک انٹری آئی ہے چوبیس ہزار کی ایک انٹری میرے پاس آئی ہے ٹھارہ ہزار کی اندازہ کرو کہ میرے پاس ٹائم نہیں مل رہا کہ ان دونوں کو جوائیں نہیں کروا دوں سر اپنی لنک سے ٹائم نہیں مل رہا ٹائم نہیں مل رہا سمبائل کی سکرین شیئر کرتا ہوں نیٹ کا ایشو تھا میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھوڑا کاؤپریٹ کیجئے گا اوکے چلیں یہاں سے دوبارہ سے ہم اس کو لاغن کرتے ہیں دکھاتا ہوں آپ کو اس سسٹم کی پاور دکھاتا ہوں بتاتا ہوں یہاں سے لوگ ہیں کہ دن کا کتنا کتنا پیسہ کماتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی میرے لیڈر بیٹھے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میری بات میرے لیڈر بیٹھے ہیں دوستو کوئی بڑی بڑی باتیں نہیں یہاں پہ آپ لوگ کو میں ایک دن آئی ڈی نہیں دکھاتا دو دن آئی ڈی نہیں دکھاتا ہر روز میری آئی ڈی آپ لوگ کے سامنے ہوتی ہے ہر بندہ جانتا ہے ہر بندہ دیکھتا ہے مجھے سارا پتا ہے آپ لوگ میری آئی ڈی کو چیک کرتے ہیں سر آج کی انکم صبحوں سے لے کے اب تک یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں سر جی بندے نہیں جوائن کروانے اس میں نہیں دوست آپ سمجھے ہی نہیں آج سے چار مینے پہلے جب اس پلیٹ فارم کو میں نے جوائن کیا سوچتا تھا پتا نہیں ساری جنگی بندے جوائن کروانے نہیں جناب صرف ایک سو بیس بندے جوائن کروائے ہیں اب سکون سے بیٹھا ہوں اور رام سے یہ سسٹم نے مجھے صبحوں سے لے کے اب تک بیس ہزار دے دیے سر جی بیس ہزار لوگ نوکری کے لیے بیس ہزار کے نوکری کے لیے دکے کھاتے ہیں میں ایک دن کا اگر بیس ہزار کماتا ہوں کسی دن تیس ہزار کماتا ہوں کسی دن پچاس ہزار کماتا ہوں سر جی آپ خود کلکولیٹ کر لو مہینے کا کتنا بنتا ہے سات سے آٹھ لاکھ روپے لوگ امریکہ جا کے بھی نہیں کماتے وہ چار مہینے اگر کام کر کے میں اور میری ٹیم اس قابل ہو گئے ہیں کہ میری ٹیم میں مجود بہت سارے لوگ دکھا سکتا ہوں ایک ایک دن کا بیس ہزار کماتے ہیں سر جی میں اپنی بات کروں آج کی دیٹ میں میں نے کوئی بندہ جوائن نہیں کروایا یہ ذرا چیک کر لو اگر کسی بندے کو کوئی شک ہے سر یہ دیکھ لو صبحوں سے لے کے اب تک کوئی بندہ جوائن نہیں کروایا یہ مجھے بیس ہزار کہاں سے آ گیا سسٹم کو سمجھے آپ کو دنیا میں جتنی بھی سار کمپنیاں کام کر رہی تھی آپ کو پتہ ہے ٹیم بنانے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ لوگ بتاؤں آپ کو ساتھ دنیا میں آپ جن کمپنیوں میں آج تک کام کر رہے تھے نا وہاں پہ پتہ کیا ہوتا تھا یہ جوائننگ دیٹ چیک کرنے ملی آج تک پتہ کیا ہوتا تھا آج تک دنیا کی ساری کمپنیوں میں یہی ہو رہا تھا کہ آپ لوگ کیا کرتے تھے جب کام کرتے تھے آپ کی ٹیم کام کرتی تھی تو پیسہ آتا تھا آپ کام کرتے تھے تو پیسہ آتا تھا بس بات ختم فارسیج کے اندر سن لیں دوست آپ کام کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے آپ کی ٹیم کام کرتی ہے تو پیسہ آتا ہے اگلی بات بھی ذرا گوھر سے سن لیں سر جی آپ کا اپلین اور آپ کے اپلین کی ساری ٹیم اگر کام کرتی ہے سر اس کی طرف سے بھی پیسہ آتا ہے جتنا پیسہ آپ اور آپ کی ٹیم کی وجہ سے آپ کو آتا ہے اتنا ہی پیسہ آپ کو اپلین اور اپلین کی ٹیم کی طرف سے آتا ہے جناب یہاں پہ تو سینئر اور سینئر کی ٹیم بھی کام کرتی ہے تو آپ کو پیسہ آتا ہے آپ کی کراس لائن بھی ٹیم کام کرتی ہے تو آپ کو پیسہ آتا ہے تو دوست اس چیز کو سمجھ لینا فارسید کو سمجھ لینا اور جو سمجھ گیا اس کے لیے پیسہ ہی پیسہ اور جو نہ سمجھا سر وہ پہلے ہی جیسا یہاں پہ کسی ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں چھے مہین میں کیا ہوگا کسی ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے کسی بندے کو اگر شک ہو فارسید کے بارے میں شک ہو سر میں سکرین شورٹ نہیں دکھا رہا میں نے ٹوکن پوکٹ میں آپ نے ٹرسٹ ویلیٹ ٹوکن پوکٹ میں اپنی آئی ڈی کو اپنے کیا آپ کو آئی ڈی ڈی ڈال کے دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں میرے دوست پلیز سمجھ جانا اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کر دینا میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں سر جی اس بندے نے کوئی بڑی کمائی نہیں کی صرف دو ہزار پجتر ڈالر سر صبحوں سے لے کے اب تک دو ہزار پجتر ڈالر کتنے کے ہیں اس کی سنگل ڈے کی انکم سر میں نے پہلے بھی بتایا میں آج کی بات کرتا ہوں میں وہ لیڈر ہوں جو آج کی بات کرتا ہوں نہ کل کے خواب دکھاتا ہوں نہ آپ کو میں پرسوں کے خواب دکھاتا ہوں میں آپ کو اتنا بتاتا ہوں میرا چیلنج ہے اگر کوئی بندہ ثابت کر دے کہ سر جی فارسیج کے علاوہ دنیا کی فلان کمپنی ایک دن کا اتنا پیسہ دیتی میں فارسیج چھوڑ دوں گا ساری ایگل ٹیم کو سر میں چھوڑ دوں گا یہ میرا چیلنج ہے اگر آپ پورا نہ کر پائے چپکے سے فارسیج کے اندر آ جانا مل کے ایک اتحاس باندیں گے سر میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ دو سو پجتر آپ بھی کلکولیٹ کر سکتے ہیں اگر کسی بندے کو شک ہو سر ضرب دے دو ایک سو نوے کے ساتھ سر میں آپ کو بتاتا چلوں اس بندے کی آج کی انکم کی بات کروں تو سر کچھ زیادہ نہیں سر اس بندے نے آج پیارے دوست کمایا ہے تین لاکھ سر جی ایک دن کی انکم کسی کو یقین نہ ہو تو سٹیٹمنٹ میں تک نکلوا کے لکھا دیں گے آ جانا ان بوکس تین لاکھ یہاں پہ اگر کوئی گریڈ لیڈر آ کے بیٹھا ہے کسی کمپنی سے بھی آ کے بیٹھے ہیں سر جی میرا نمبر لے کے آ جانا آپ کو بھائی نانس کی سٹیٹمنٹ بھی نکال کے دکھا دوں گا پریشان نہیں ہونا میں ایک ایگل ٹیم کو ایک بہت بڑی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوں دوست تین لاکھ سر جی چرانوے ہزار اب بات کرتے ہیں چرانوے ہزار چھے ہزاری کم ہے نا راتکوئی وہ بھی ہو جائے گا سر اس بندے کی آج کی انکم کچھ زیادہ نہیں سر جی چار لاکھ روپے ہے یہ کیسا پلیٹ فارم ہے کہ جو چار لاکھ روپے آپ کو ایک دن کا دے سکتا ہے سر جی جو بندے اس میں جوائن ہیں وہ اس چیز کو جانتے ہیں یہ ہوتی ہے سنگل ڈے کی انکم ایک دن کی انکم اگر یہ پلیٹ فارم آپ کو اور آپ یہاں پہ سوچ رہے ہیں سر جی آپ تو پاور ہی بتائے جا رہے ہیں سر جی میں سسٹم بھی بتاتا ہوں سمجھاؤں گا ایزی ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں ایک ایک چیز سمجھاؤں گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چار لاکھ میرے دوست تھوڑا نہیں ایک دن کا میں آپ کو بتاتا چلوں لوگ دنیا کی ساری کمپنیوں میں دنیا کی سب سے بڑی کمپنی فار ایور لیونگ پروڈیکٹ کمپنی میرے پاس ایک بندہ سر شہزا سب رات کو آیا مجھے کہتا ہے بڑی باتیں کرتا ہے تیرا بڑا نام سنا ہے سنا ہے تو دوسری کمپنیوں کے بڑا خلاف ہے میں نے کہا یار خلاف نہ ہوں تو اور کیا کروں مجھے دکھ ہوتا ہے یقین کریں میرے دوست میں اپنے بہنوئی کی بات بتانے لگا ہوں سر جی پچیس لاکھ روپے کا نقصان ایف ایکس کوپی ٹریڈنگ میں جب اس بندے نے کیا دو دن بولا ہی نہیں ہے دو دن کاروالوں سے بولا ہی نہیں ہے مجھے تو لگ رہا تھا اس بندے کو ہارٹ ایک نہ ہو جائے میں نے لوگوں کو ہسپتال میں پڑے ہوئے دیکھا ہے آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز ہی نہیں ہے مجھے دکھ ہوتا ہے یار ہمارے بولے والے پاکستانی لاکھوں کی دداد میں جب ان کمپنیوں میں پیسہ لگاتے ہیں جب دل کرتا ہے یہ لوگ پٹھے کمپنی کو بند کر کے باغ جاتے ہیں سر یہ کام نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے دوست ایسا پلیٹ فارم جہاں پہ لوگ چھے اوپر جوائنگ ڈیٹ چیک کریں ایک چھے دوزار اکٹیس آٹھ میں ہی نو کے اندر یہ بندہ اس قابل ہو گیا اس کی میں ٹوٹل انکم کی بات کروں تو سر جی تین کروڑ رپیہ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیر کروں گا اس کی ٹوٹل انکم چیک کر لیں اگر یہ بندہ کر سکتا ہے آپ نہیں کر سکتے اگر یہ بندہ اوپر جوائنگ ڈیٹ چیک کریں آٹھ میں ہی نو میں اگر یہ بندہ دوست پک کرنا میری بات کو میں نے اس بندے کی انکم کو کاٹنا ہے انجی یہ سن لیں یہ لکھ لیں میں نے اس بندے کی انکم کو پیچھے چھوڑنا ہے زد لگا لی میں نے یہ کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتا کر سکتا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بندہ سر جی آٹھ مہینے کے عرصے میں ایک لاکھ بتی ہزار چھے سو چھے سٹھا سٹھ ڈالر اگر تین کروڑ کی انکم کر گیا ہے یہ ایک ایک دن میں اگر چار چار لاکھ روپے کماتا ہے دوست ہم نہیں کما سکتے پاکستان کی بادی بائیک روڑ ہے بائیک روڑ کیا آپ دوستو بندہ جوائن نہیں کروا سکتے کروا سکتے ہیں سسٹم کی پاور کو سمجھ جائیں جناب یہاں پہ اگر آپ کی ٹیم پیکج بھی اپ گریڈ کرتی ہے نا دوست سارے کا سارا آپ کو ملتا ہے یہاں پہ پلیز ایکٹیو ہوتے بیٹھئے گا ایکس تری کو میں اوپن کرتا ہوں دوست سٹریکچر ہم سمجھائیں گے ایک ایک چیز ہم گائیڈ کریں گے پلیز اگر کسی بندے نے جوائننگ کرنی ہوئی تو سار جی اتنے سلاٹ سے آئیے گا چار سلاٹ سے آئیے گا مزاق نہ کیجئے گا ریڈی پہ ایک سی براک کے نہ بیٹھنا کوئی نہیں بکنا میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں سیریس ہو کے آنا اور اگر سیریس ہو کے آگے سر میں پاگل تھوڑی ہوں میں کہتا ہوں جناب اگر یہ فیک ہوتا تو میں اس طریقے سے بولتا فیک ہوتا اگر آپ کو لوٹنا ہوتا میں نہیں تو میٹنگ نہ رکھتا آپ لوگ کو ادھر میٹنگ میں نہ بلاتا جس نے لوٹنا ہوتا ہے وہ تو کال بھی نہیں اٹھاتا دوست میں اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھواتا ہوں تتی دوسو تین اناسی انہی دوسو چرنجا نو جس کا دل کرتا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے چیک کرے میں کہاں سے ہوں میں کہاں سے بول رہا ہوں ایک ایک ڈیٹا آپ کے پاس مل جائے گا دوست ہم چھپے چھپے نہیں ہیں ہم جو بات کرتے ہیں میری ٹیم کا ایک لیڈر بھی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا میرے پیسے ڈوب گے کیوں کہے گا کیونکہ ہم یہاں پہ باتیں نہیں کرتے ہم محنت کرتے ہیں اور آنے والے بندے کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ پندرہ ہزار لے کے آئے ہو مہینے کا تین لاکھ کماؤ گے وہ کہتے ہیں کیسے کماؤں گا یار میں بیٹھا ہوں ہم بیٹھیں ہم گائیڈ کریں گے سر یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر چار سلاٹ بات پک کیجئے گا سر اگر کوئی بندہ پندرہ ہزار میں انٹری کرتا ہے جس بندے کو شک ہو مجھے میٹنگ میں بلا لینا سر جی آج آپ پندرہ ہزار میں جوائننگ کرو اور پندرہ ہزار میں جوائننگ کرنے کے بعد جس بندے کو بھی پندرہ ہزار میں جوائننگ کرو پندرہ کا پندرہ آپ کو نہ ملا تو مجھے بلا لینا پندرہ کا پندرہ ہزار اگر آپ کو نہ ملا مجھے بلا لینا میرے دوست کیا دنیا میں کوئی ایسا سسٹم ہے کہ یار جس میں جتنے میں بندہ جوائننگ کرو سارے کا سارا پیسہ آپ کو ملتا ہے دوست اس میں تو اتنا مزہ ہے آپ کے تیم کا کوئی بندہ اسیر ڈالر والا بھی پیکج اپ گریڈ کرتا ہے فاریور لیونگ پروڈیکٹ کا بندہ میرے پاس آگیا آکے کہتا ہے سر جی میں نے کہاں جی کہتا ہے میں نے پیکج اپ گریڈ کیا میں نے کہا اچھا میں نے کہا کتنا کہتا ہے ایک لاکھ تیس ہزار میں نے کہا کتنا ملا کہتا ہے بیس ہزار میں نے کہا جناجہ آؤت رہا علی کوئی نہیں کہتا ہے کیوں کیا ہوا میں نے کہا یار کیا کر رہے ہو کہاں زلیل ہو رہے ہو کہتا ہے جناب ہو میں بہت بہت بڑے رتبے پہ پہنچ جاؤں گا میں نے کہا کب پہنچ جاؤ گے کب پہنچ جاؤ گے جب آپ کی ایڈی جو یہ جوتی پہنی ہے یہ گس جائے گی تب پہنچ جاؤ گے میں نے کہا بندے خدا آکے آؤ میں تجھے ایک مزے کی بات نہ بتاؤں کہتا ہے بتاؤں میں نے کہا آؤ لاؤ ایک لاکھ تیس ہزار فارسیج کے اندر ایک لاکھ تیس ہزار لگاؤ اسی ٹائم میں ایک لاکھ تیس ہزار اٹھاؤ کہتا ہے نہیں میں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں آپ سمجھے ہی نہیں فارسیج کے اندر سار یہاں پہ تو یقین کریں کوئی بندہ اسی ڈالر والا بھی پیکج اپ گریڈ کرتا ہے اسی کے اسی ڈالر آپ کو ملتے ہیں کوئی بندہ ایک سو ساٹھ ڈالر والا بھی پیکج اپ گریڈ کرتا ہے کمپنی کے مالک کے پاس نہیں جائیں گے دوست سارے کا سارا پیسہ آپ کو ملے گا اس میں نو ایڈمن نو اونر جس بندے نے اس سسٹم کو بنایا اٹھایا اور بلاک چین ٹکنولوجی پہ ڈال دیا سر بچارے کے ہاتھ ہی کٹ گئے کیونکہ وہ بچارہ نہ تبدیل کر سکے نہ بند کر سکے گلتی کر بیٹھا اچھی بات ہے نا گلتی کر بیٹھا تو مزے کرو ساری زندگی آپ فارسیج کو جوائن کر کے دوستو اس نے نہ کبھی تبدیل ہونا نہ کبھی بند ہونا کمپنی کا ملک نہیں بند کر سکتا دنیا کی کوئی کمپنی دنیا کی کوئی müدی کوئی وزیراعظم اس کو چھیڑکانی نہیں کر سکتا اس کو بند نہیں کر سکتا کیونکہ دوست یہ اس جگہ پہ پڑا ہے جہاں گوگل پڑا ہے یہ اس جگہ پہ پڑا ہے جہاں پیس بک کا سارٹر پڑا ہے دوست یہ فارسیج بھی اسی جگہ پہ پڑا ہے دنیا کا فرسٹ ایور ڈی سنٹرلائز سسٹم ہے دوست رکے رہیے گا باتیں بڑی بڑی کین تھی کوئی باتوں سے نہیں مانتا پلیز ایکٹیو رہیے گا جڑے رہیے گا میٹنگ کے ساتھ اوکی تو دوست کسی ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے باہر آپ کو واز آ رہی ہوگی پوریسیاں بیجنے والا جسٹ ایک منٹ جڑے رہیے گا میٹنگ کے ساتھ اوکی سوری دوستو سوری جسٹ ایک منٹ اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس لیڈر کی کہانی میں آپ کو سنا ہوں پہلے جو میں نے آئی ڈی آپ کو اوپن کر کے دکھائی اس کی ایک دن کی انکم اگر چار لاکھ روپے تھی دوست چار لاکھ کیا چیز ہے یہاں پہ نوٹ کیجئے گا اس بندے کی انکم کی میں بات کروں کچھ زیادہ نہیں اگر یہ کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے چار سو پچی ڈالر کی میں بات کروں دوست کچھ زیادہ نہیں آپ کلکولیٹر کر کے خود بھی چیک کریں یہ بنتے ہیں چار سو پچی ضرب اگر میں دوں اس کو ایک سو نوے کے ساتھ دوست اس بندے کی آج کی انکم اسی ہزار سات سو پچاس ہے اگر یہ بندہ صبح سے لے کے اب تک اسی ہزار پیعہ کما سکتا ہے دوست کتنا اسی ہزار پیعہ یہ بندہ کما گیا سر آج کے دن اس نے کوئی بندہ جوائن نہیں کروایا اس کی ٹیم نے کوئی بندہ جوائن نہیں کروایا دوست یہی فارسیج کی پاور ہے جب آپ ایک سو بندے کی ٹیم بنا لیتے ہیں کوئی دن خالی نہیں جائے گا جس دن آپ کو اسی ہزار ایک لاکھ رفے کی انکم نہیں ہوگی دوست کسی ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے یہاں پہ میں آپ کو آئی ڈی ڈال کے دکھا سکتا ہوں جیسے مثال کے طور پر ایک اور آئی ڈی ڈال کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ چیک کیجئے گا یہ چیک کیجئے اگر اس بندے کی انکم کی میں بات کروں اس کی سنگل ڈے کی انکم دس ہزار سے زیادہ ہے کسی ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے آپ کے سامنے میں آئی ڈی ڈالیں لگا ہوں دوستو بھائی ایک سو ننجا یہ چیک کیجئے گا اس دوست نے کتنی انکم کی ہے اوپر جوائننگ ڈیٹ چیک کریں دو مہینے پہلے اس بندے نے جب جوائننگ کی دو مہینے کے اندر یہ بیس لاکھ روپے کما چکا ہے دس ہزار نو سو چھانیویں ڈالر اگر یہ بندہ دس بندے جوائن کروا کے بیس لاکھ روپے کی انکم کر سکتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے یہاں پہ ایک اور آپ کو آئی ڈی ڈال کے دکھاتا ہوں سر وید پروف بات ہوگی یہاں پہ ایک ایک چیز آپ کو پروف کے ساتھ بتائی جا رہی ہے یہاں پہ چیک کیجئے گا سر آپ لوگ کے سامنے آئی ڈی ڈالتا ہوں میں کتی سولہ یہ پریویو کر رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے اس بندے کی انکم کی بات کروں سر کچھ زیادہ نہیں اس کی آج کی انکم سنگل ڈے کی انکم چھے سو پچاس ڈالر ہے اگر میں پاکستانی روپیز میں بات کروں تو ایک لاکھ بیس ہزار اس بندے نے آج کی دن کمایا ہے صبح سے لے کے اب تک اگر یہ بندہ ایک لاکھ بیس ہزار صبح سے لے کے اب تک کما سکتا ہے اس کی آج کی اگر میں جوائننگ بتاؤں تو سر زیرو ہے آج اس نے کوئی بندہ جوائننگ کروایا اس کی ٹیم میں کوئی انٹری نہیں لگی اس کے باوجود بھی یہ بندہ ایک لاکھ بیس ہزار کما گیا کیونکہ سر یہ سسٹم کی پاور ہے بلاک چین ٹکنولوجی جسے ہم گوگل کہتے ہیں گوگل کس پہ بنایا گیا ہے بلاک چین ٹکنولوجی پہ گوگل کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا اسی طرح فارسیج کو بھی کوئی بند نہیں کر سکتا کیونکہ یہ گوگل کے ساتھ پڑا ہوا ہے اوکے یہاں پہ جارہ چیک کیجئے گا آپ لوگ کے سامنے میں آڈی ڈالتا ہوں ٹھائی پندرہ انیس جو چیک کیجئے گا اس لیڈر کی میں بات کروں صبح سے لے کے اب تک ان کی بھی انکم کی میں بات کروں تیس ڈالر سرک کچھ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب کسی لیڈر کی آپ انکم دیکھیں گے تیس ڈالر کتنے کے ہیں یہ بندہ بھی تقریبا سات سے آٹھ ہزار پر مار جاتا ہے صبح سے لے کے اب تک کوئی بھی لیڈر آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے اچھی انکم نہیں کی ہوگی سر یہ تھا سسٹم اب ہم چلتے ہیں ایکس تری کیا ہے ایکس فور کیا ہے جسٹ ایک منٹ یہاں پہ میٹنگ میں شہزاد صاحب آپ مجود ہوں گے اگر آپ اویلیبل ہیں سر اپنا ہینڈ اپ کیجئے گا شہزاد چودری اگر میٹنگ میں مجود ہیں سر اپنا ہینڈ ریز کیجئے گا سر اویلیبل نہیں ہے شاید نیٹیشو کی وجہ سے چلیں ٹھیک ہے میں ہی کنٹینیو کرتا ہوں باقی کا سیشن ان میں کرنا تھا چلیں کوئی بات نہیں اب سمجھتے ہیں اس کا پلان کہ یہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے دیکھیں دوست باتیں بہت بڑی بڑی ہیں with the proof بات کی ہے سب سے پہلے اپنے آپ سے شروعات کی آپ کو اپنی سنگل ڈے کی انکم کی بات کی تو یہاں سے اگر میں سنگل ڈے کی انکم اتنے نکال سکتا ہوں دوست آپ بھی نکال سکتے ہیں پانی کا قطرہ زمین پہ گرے گا چند سینٹڈ میں ختم ہو جائے گا وہی پانی کا قطرہ کسی سمندر میں جا کے پھینک ہوگا ایک سمندر بن جائے گا بس یہی سمجھنا اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا ٹیم کی پاور کو سمجھئے گا دس ہزار جو آج آپ لے کے بیٹھے ہیں کون سا کاروبار کریں گے آپ کسی سڑک کے کنارے پہ کٹھیلا بھی لگائیں گے تو پچاس ہزار لگے گا پچاس ہزار جو آج آپ لے کے بیٹھے ہیں پچاس ہزار جو آج آپ لے کے بیٹھے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو اس کا پلان سمجھاتا ہوں کہ یہ سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے دیکھیں پاور کی بات اگر آپ کرتے ہیں سر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا ورنہ آپ کو بتاتا ایک نہیں دو نہیں دوست بہت سارے لاکھوں کی تداز میں لوگ آج سے آپ کو ملیں گے جو ایک ایک دن کا اتنا پیسہ کمارے ہیں اگر یار خود ذہن سے سوچو اگر میرے جیسا لیڈر اگر ایک ایک دن کا اتنا پیسہ کمار سکتا ہے سے پچیس زیار تیس ہزار پچاس ہزار کماتا ہے اگر یار میں ایک مہینے کا چار مہینے پہلے میں نے جوائننگ ڈیٹا بلوں کو دکھائی میں اگر سات سے آٹھ لاکھ روپے کماتا ہوں دوست اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں میں نے اپریل میں جو ڈیمانڈ کی ہے میں نے آج سے لے کے اسی مہینے کے انڈ میں بیس لاکھ روپے میں نے ایک مہینے میں کمانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے دوست یہ سسٹم دے سکتا ہے آپ کو پلان ہی سمجھ میں نہ آیا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سسٹم سارے کا سارا پیسہ کس طریقے سے آپ کو دیتا ہے تو جلدی سے پھر سمجھ لیتے ہیں لیکن ایک بات اور بھی بتاتا چلوں یہاں پہ جتنے بھی نیو ممبران بیٹھے ہیں سر میری بات غور سے سنیے گا آپ کا ٹائم بڑا قیمتی تھا لیکن غور سے میری بات سننا اس میں ہوتا کیا ہے کہ دوست اگر آپ دس ہزار میں بندہ جوائن کرواؤں دس کا دس ہزار آپ کو پندرہ ہزار میں بندہ جوائن کرواؤں پندرہ کا پندرہ آپ کو کمپنی کے مالک کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں جاتا وہ بھی بچارہ آئی ڈی نمبر ایک بنا کے نا ہماری طرح ارننگ کر رہا ہے آگی سمجھ اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اب کمپنی کے مالک کو ایک طریقے سے پیسہ جا رہا ہے سر کیسے جب آپ نے جوائننگ کرنی ہے آپ نے بی یو ایس ڈی کیا سر بی یو ایس ڈی یہ کیا ہے یہ بائنانس کا ڈالر ہے یہ جو بی یو ایس ڈی ہے نا سر نظر آ رہا ہے نا آپ کو سر یہ بائنانس کا ڈالر ہے اس کو آپ نے ایک خرید و فروخت کرنا ہوتا ہے جو ہی آپ نے ایک بندہ جوائن کروانا ہے آپ نے بائنانس کا ڈالر خریدنا ہے سر میری ایک بات سنیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بائنانس کا ڈالر خریدتے ہیں جب فارسیج میں انٹری کرتے ہیں سر جی ان کا ڈالر پوری دنیا میں خرید و فروخت ہو رہا ہے مشہور ہو رہا ہے پلیئر سٹور سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جن لوگوں نے بائنانس کی اپلیکیشن کو انسٹال نہیں کرنا تھا وہ بھی کر رہے ہیں کیونکہ سر جی ان کو بہت فائدہ ہو رہا ہے ان کی ایکسچینج لاکھوں کی تعداد میں کونٹ بن رہے ہیں لوگ ڈالر خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں جناب ان کی ایکسچینج پوری دنیا میں مشہور ہو رہی ہے ہم فائدہ دے رہے ہیں اگر بائنانس والوں کو تو بائنانس والے اس کمپنی کے کریٹر اس کمپنی کے مالک کو پیسہ دیتے ہیں کہ مسٹر لڈو تیرا بڑا شکریہ آج تیری وجہ سے ہمارا آج ایکسچینج پوری دنیا میں مشہور ہو گیا خرید و فروخت میں آ گیا اب سمجھ آ چکی ہوگی کہ کس طریقے سے مالک کے پاس پیسہ جاتا ہے دوست ابھی بھی نہیں سمجھے آپ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ یار لوگوں کی منتے نہیں کرنی چیزیں فروخت نہیں کروانی کمیشن نہیں لینا یار آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو ہی آپ نے ایک انٹری لگانی ہے ٹیم بنانی ہے دوست ایک ایسا پلیٹ فارم میں کہتا ہوں ستر سال کے بابے کو بھی سڑک پک کے کنارے کھڑا کرتے میں پوچھو نا کہ بابا جی آؤ ایک ایسا پلیٹ فارم نہ جوائن کرواؤں جس میں بیس ہزار سے بندہ جوائن کرواؤں گے بیس کا بیس آپ کو ملے گا بابا کہے گا ہاں جی ابھی کرواؤں کون بندہ پیسہ نہیں کمانا چاہتا اس بابے سے بھی پوچھوں گا اس نے کہنا جی مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے بچے دوائی لے کے نہیں دیتے سار جی ہر بندہ پیسہ کمانا چاہتا ہے سیریس لینا میں جا آپ کو بتا رہا ہوں یار میری ایک بات ذہن میں رکھنا آپ مسجد میں ایک مولوی کو بلاتے ہونا ملاد کے لئے سار جی بلاتے ہیں نا اکھتیب کو پچھونجہ ہزار روپے میں آئے گا پچھونجہ ہزار میں سار جی اگر ہم فیک ہوتے تو چالیس منٹ نہ میں بولتا نا ایسے آپ کو تقریریں نہ سناتا دوست ہر زندگی میں ہر چیز فیک نہیں ہوتی سمجھئے گا اس پلیٹ فارم کو تو میں یہاں سے آپ لوگوں کو جسٹ ایک منٹ یہ دیکھئے گا ذرا دوست یہ ہے ایکس تری اور ایکس فور ٹائم میں چیک کرلوں آٹھ منٹ باقی ہیں اوکے اچھا دوست جو ہی آپ ایک بندہ جوائن کرواتے ہیں گور کرنا میری بات پہ سر یہ نا جتنے بھی سلاٹ ہوتے ہیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں ایکس تری اور ایکس فور میں نا یہ دیکھئے ذرا ہر ایکس تری میں بھی بارہ سلاٹ ہیں ایکس فور میں بھی بارہ سلاٹ ہیں سارے سلاٹ ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں تو میں آپ کو جلدی سے اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں دوست جو ہی آپ ایک انٹری لگاتے ہیں یہ والا سلاٹ آپ کے سامنے ہوتے فیل سر اسی ٹائم نو سو پچاس کا نو سو پچاس آپ کے پاس آجاتا ہے ایکس فور میں یہ والا سلاٹ ہوتے فیل اس کی انکم نو سو پچاس روپے آپ کے آپ پلین کے پاس چلی جاتی ہے ایک بات تو بتائیں ذرا مجھے سارے کا سارا داس ڈالر میں بندہ جوائن کروارے ہو داس کے داس ڈالر آپ کو دے دی یہ جناب کمپنی کے مالک کے پاس ایک روپےہ بھی نہیں گیا اب بات کرتے ہیں دوسری جوائننگ پہ سر جو ہی آپ یہ والی انٹری لگائیں گے سر اس کے بھی نو سو پچاس روپے اسی ٹائم آپ کے ٹرسٹ ویلٹ میں آگے نو سو پچاس کا مطلب ہے پانچ ڈالر کیا بات ہے مزدور بچارہ صبح سے لے کے شام تک زلیل ہوتا ہے چوتھی چوتھی منزل پہ انٹر لے کے پہنچتا ہے نو سو پچاس روپے اس کو نہیں ملتے یہاں پہ پانچ ڈالر ہی نو سو پچاس کے ہیں آگے بات کی سمجھ کے نہیں دوست یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایکس فور میں اوپر والا سلاٹ ہوگا فل اس کے نو سو پچاس آپ کے اپ لین کے پاس جائیں گے ایک ڈالر یا کراس لین کہیں بھی جا سکتے ہیں لیکن دوست جو ہی آپ تیسری انٹری لگاتے ہیں یہ والا سلاٹ ہوتا ہے فل اس کی انکم آپ کے اپ لین کے پاس جاتی ہے نو سو پچاس روپے سر جو ہی اپ لین کے پاس جاتی ہے یہ ہوتا ہے ری سائیکل جو ہی یہ ری سائیکل ہوتا ہے پچھلے دونوں سلاٹ کو بھی خالی کر دیتا ہے سر دوبارہ سے جنجٹ نہیں ہے جو سلاٹ ایک دفعہ اوپن ہو گیا ساری زندگی کے لیے اوپن ہو گیا آپ کو ایکس فورنگ دیتا رہے گا سر یہ دیکھی ایکس فورن میں یہی سے نہیں ملا کوئی مل گیا دوستو یہاں پہ ذرا گھور کرنا جو ہی آپ کے پاس اوکے دوستو سوری نیٹ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ جو دکت آ رہی ہے اس کے لیے سوری میں معذرت چاہتا ہوں جتنے بھی نیو میبران آکے بیٹھے ہیں سر نیٹ کی ایشو کی وجہ سے آپ کو یہ جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکل ایشو ہے نا سر کبھی بھی آ سکتا ہے اوکے دوست یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں یہ دیکھیں نو سو پچاس سٹائم آپ کو مل جاتے ہیں تو دوست آپ اندازہ کرو کہ ایسا خوبصورت سسٹم آپ کو all over the world پوری دنیا میں کہیں بھی ملنے والا نہیں ہے